بچوں کی ونٹر بریک ختم ہو گئی ہے آئی سکول کا پہلا دن تھا ابھی آئے ہیں سکول سے اور میٹھی اور میٹھا آ کے پراتھا کھاتے ہیں لازمی چاہے وہ تین بجے آئیں ساڑھے تین بجے آئیں جی لازمی پراتھا کھانا ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ ہی تھے آئے صبح سے نکلے ہیں تو ابھی بچوں کو لے کے ہی ہم بھی گھر آئے ہیں تو میں نے کہا چلے میں فریش آٹا گون لیتی ہوں مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میری جو ویڈیوز ہیں وہ صرف میری بہنیں ہی نہیں بلکہ میرے بھائی بھی دیکھتے ہیں دو دن پہلے میں گلوبل ویلیج گئی تھی تو وہاں مجھے کچھ میرے فالورز ملے جو انڈیا سے تھے وہ ازبین وائف دونوں ساتھ ساتھ تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مل کے آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آج میرا دل کیا کہ میں اپنے بھائیوں کے بارے میں بات کروں ہم سمجھتے ہیں کہ صرف عورتوں کے مسائل ہیں نہیں مردوں کے بھی مسائل ہیں صرف فرق اتنا ہے کہ وہ کہہ نہیں پاتے اور مرد کے مسائل کی جو سب سے بڑی وجہ ہے سپیشلی جب وہ شادی شدہ ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے بیوی کے ساتھ جو ریلیشن ہے نا وہ اچھے نہیں ہوتے بیوی کے ساتھ ان کا تعلق اچھا نہیں ہوتا اور سپیشلی شادی کے بعد جو ہے وہ مرد کی زنگی میں نائنٹی پرسنٹ جو مسائل ہیں نا وہ گریلو یا خندانی سطح کے ہوتے ہیں لیکن بیوی جو ہوتی ہے ان کو ان سب معاملات کا پتہ ہوتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ بیوی سے دوستی ہوتی نہیں ہے دوستی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے تو وہ ایک خلا رہ جاتا ہے اور عمر کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ یہ خلا جو ہے نا پور کرنا مشکل ہوتا ہے تو اس لیے میری اپنے بھائیوں سے درخواست ہے کہ بیوی کے ساتھ جو ہے نا وہ ریلیشن اچھا رکھیں اور ایک اور بات کہ میرے کچھ بھائی اس بات سے ہو سکتا ہے میری بات کو نہ پسند کریں لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آج کے اس دور میں جہاں اتنی جدت ہے اتنی تعلیم ہونے کے باوجود براد مائنڈڈ سوچ کے مرد آپ کو بہت کم ملیں گے وہ کسی نے صحیح کہا ہے نا کہ تعلیم جو ہے وہ معاشرے کو ٹھیک نہیں کر سکتی تعلیم سب کچھ تو نہیں نہ سکھاتی لیکن ہم ہر چیز کو پھر معاشرے کے رواجوں کے مطابق پرکھتے ہیں لوگ کیا کہیں گے بس اس چیز کی تلوار ہم اپنے سار کے اوپر لٹکائے رکھتے ہیں اور پھر ہم سفر کرتے ہیں سپیشلی مرد بھی سفر کرتا ہے لیکن وہ کہہ نہیں پاتا وہ اپنے اندر بات رکھتا ہے اور پھر اس اپنے دکھ کو غصے کی صورت میں اپنی فیملی پہ نکالتا ہے اپنی بیوی پہ نکالتا ہے یقین مانے میرے بھائیو شادی کے بعد اور آج بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ بیوی جو ہے نا وہ واقعی ایک مخلص رشتہ ہے شرط یہ کہ ہم اس کی قدر کریں کوئی بھی عورت اپنا گھر خود نہیں برباد کرتی اور عورتوں کے مسائل تو ہیں انشوروں کے ساتھ ان کو نہ سسرال کی پرواہ ہوتی ہے نہ اسے معاشرے کی پرواہ ہوتی ہے اگر شور اچھا ہو تو وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتی میری امی ہمیشہ کہتی ہے پنجابی میں کہ جانور کو باندھا جاتا ہے نا اگر وہ مضبوط ہونا تو جانور کہیں بھی نہیں بھاگتا ادھر ادھر نہیں جاتا بٹکتہ نہیں ہے تو اسی طرح مرد ہوتا ہے مرد کی مثال کلے سے دی گئی ہے کہ اگر مرد مضبوط ہونا تو عورت کہیں بھی نہیں جاتی وہ کچھ بھی نہیں کرتی وہ ہر کام مرد کی مرضی کے مطابق کرتی ہے اور میرے خیال میں مرد کی سب سے جو اچھی دوست ہو سکتی ہے وہ اس کی بیوی ہو سکتی ہے اور اسی طرح عورت کے لیے بھی اگر کوئی دوست ہے کوئی اس کا صحیح ہمدرد ہے وہ اس کا ہزبنڈ ہی ہو سکتا ہے یہ تو بات ہمارے قرآن نے کلیر کہی ہے بالکل واضح ہے کہ میہ بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں تو بس پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت ہی گیرہ اور پیارہ رشتہ ہے اس کی قدر کریں